اللہم لکا الحمد حمد دائماً ما دوامک و لکا الحمد حمد خالداً ما قلودک و لکا الحمد حمد لا منتہا له دون مسیتک و لکا الحمد حمد لا يريد قائلوه الا رضا و لکا الحمد یا رب العالمین اند تنفس كل نفس و اند ترفت كل عین اللہم لکا الحمد كما ينبغی لجلال وجہك و عظیم سلطانك اللہم انا لا نحسي ثنان عليك انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا اللہ الحليم الكریم سبحان اللہ رب العدش العظیم و الحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسل اموجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و الغنیمت من كل برن و السلامة من كل اثن لا تدالنا ذنبا إلا غفرتك ولا همما إلا فرجتك ولا دينا إلا قضيتك ولا همما إلا فرجتك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة و هي لك رضا إلا قضيتها يا رحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحمل علينا إساً كما حملته والذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به و عفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أجرنا من خزی الدنيا وعدا بالآخرة اللهم أجرنا من خزی الدنيا وعدا بالآخرة اللہم واستر اعوراتنا وامن روحاتنا واسترنا بسجد جمیل الذي سترت به نفسك فلا عین تراک ربنا اغفر لنا ولی اخوانی الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا اینک روف الرحیم ربنا اغفر لنا ولوالدین ولجمیل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اسرح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ترفتعین ان تكلنا الى انفسنا ترفتعین ان تكلنا الى انفسنا انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذنب وخطیعه ولا نثق الا برحمتك يا رحم الراحمین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین یا رحم المساكین یا ارحم الراحمین ارحم امه حبيبك وتجاوز امه حبيبك واغفر لأمة حبيبك وغد امة حبيبك یا مصرف القلوب سرف قلوبنا الى دینك ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الى تعاتك اللهم اقبل بقلوبنا وقلوب جمیع المسلمين الى دینك اللهم ردنا ورد جمیع المسلمين الى دینك وجهد دینك یا رب العالمین یا رب العالمین اللهم واقیتا كواقیت الولید اللهم تثبیتا كتثبیت موسى عليه السلام اللهم نسرا كنسر سیدنا محمد صلی اللہ علیه وسلم اللهم حبب الينا الایمان وزینه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعسیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الذین يجاهدون فی سبیلك حقا ولا يخافون فیك لوم تلائم واجعلنا من الذین يجاهدون فی سبیلك حقا اللهم جعلنا هداتا مهديین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک یا رحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اليک رب فحببنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وانسيء الاخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وفی انفسنا لك رب فذلنا وفی اعجن الناس فعذمنا وللآدائی احدائک آدائی اسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقسنا اللهم اكرمنا ولا تعنا اللهم ولی علينا خیارنا ولا تولی علينا بذنوبنا شرارنا اللهم انا نسلق علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وشاكرا وحامدا واقسانا شاكرا وحامدا وشفاء من كل دا وشفاء من كل دا وشفاء من كل دا يا اول الاولین ويا آخر الاخرین ويا راحم المساكین ارحم امت حبيبك اللهم انا نسلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكین وان تغفر لنا وترحمنا وَاذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنَا اللہم انا نسلك الہداء والتقى والعفاف والغناء اللہم ارنا الحق حقا وارضقنا اتباع وارنا الباطل باطل وارضقنا اجتنابه اللہم انا نسلك رضاك والجنہ ونعوذ بك من سختك والنار اللہم انا نسلک رضاک والجنہ وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بک من سختک والنار وما قرب إليها من قول وعمل اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأة نقمتک يا رب العالمین ومن جميع سختک يا رحم الراحمین اللہم حب بلين الايمان وزینه في قلوبنا وكره إلي الكبر والفسوغ والعسيان اللہم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا اللہ مرحبنا معافرنا يا اللہ مرحتان سيدر وزر فرما يا اللہ آجتر جنافر مانیو يا اللہ اسكم معافرنا اے اللہ یہ لاکھوں کا مجمع اس میدان میں تیری امید تجھ سے رحمت کی امید لے کر آیا ہے اے اللہ اپنے گناہوں سے معافی ماننے کے لئے آیا ہے اے اللہ دردر کی ٹھوکریں کھا کر نا امید ہو کر تیرے در پر آیا ہے اے اللہ کریم جو اس سے مانگا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے اے اللہ اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنی تواہی کے اسواب ماہیہ کیے لیکن تو بڑا کریم رب ہے اے اللہ عامال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ایک غریبی تیری زمین پر رہنے کے قابل نہیں اے اللہ قیامت میں نامال کو لے کر کیسے پیش ہوں گے لیکن تو معاف کرنے والا ہے تیرے نبی نے فرمایا ہے اتا عب من الزم بکم اللہ زنبلہو اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگدر فرما دے اے اللہ یہ لاکھوں نوجوان تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے اب تیرے فضل کی بھیگ مانگتے ہیں تو تو بغیر مانگے عطا کرتا ہے اے اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے وہ ہمارے زندگیوں کے شعبوں میں زندہ فرما اے اللہ ہمارے زندگیوں کے شعبوں میں زندہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو زندہ فرما اے اللہ تیرے دین کو آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا اور تیرے سنتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا اے اللہ اس دین کو زندہ فرما کر ہمارے آنکھوں کو تھندہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ہمارے قلوب کو مدین فرما اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے قرض داروں کی قرضوں کی عرائیگی کی سورت پیدا فرما اے اللہ پوری امت کو اس محنت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہم تجھ سے پوری امت کے لئے قبولیت کے پوری امت کے واسطے قبولیت مانگنے کے لئے آئیں پوری امت کو اس محنت کے لئے قبول فرما اے اللہ سارے عالم کے دل تیرے ہاتھ میں ہے تو جس طرف چاہے پھیر سکتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے ہمارے دلوں کو اے اللہ تو اپنے دین کی محنت کی طرف پھیر دے اے اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں سے مبدل فرما اے اللہ پریشانیوں کو آفیتوں سے مبدل فرما اے اللہ دشمنیوں کو اے اللہ دوستی میں اور محبت میں تو مبدل فرما اے اللہ تو سورج نکال کر پورے عالم کو روشن کرتا ہے اسی طرح ہدایت کی ہوایں چلا کر اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے دے اے اللہ خاص طور پر پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کھڑا فرما دے اے اللہ ہم امت کی طرف سے وفد ہیں اور تجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں آفیت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اب اس امت کے حال پر رحم فرما دے اے اللہ پوری دنیا والوں نے اس امت کو جھنجوڑا اور پوری دنیا اس امت اور ان کے دین کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن تو رب ہے اور مالک ہے تو جو چاہتا ہے وہ ہوگا اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے پوری امت کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے پوری امت کو دین کی محنت پر خدا فرما دے اے اللہ ہمارے بازار تیرے احکام سے خالی ہیں ہمارے کارخانوں میں تیرے احکام ٹوٹ رہے ہیں اے اللہ ہمارے دفتر تیرے احکام اور دین سے خالی ہیں اے اللہ ان سب جبوں میں اپنے مبارک احکام کو زندہ فرما اے اللہ جو تیرے رستے میں نکل رہے ہیں ان کو قبول فرما اور اے اللہ تیرے رستے میں جتنی جماعتیں جہاں بھی پھر رہی ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما ان نکلنے والوں کی تربیت فرما اے اللہ پیچھے جو رہ کر سبر سے جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما اے اللہ ان کی نسلوں کو بھی قبول فرما اور جہاں جہاں جماعتیں پھر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اے اللہ جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرما اے اللہ اپنا عشق ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کامیابی کا کامل یقین عطا فرما دے اے اللہ ہماری نمازوں کو خشو خضو والا بنا دے اے اللہ ہماری نوانوں کے ذریعے ہماری پوری زندگی کی اصلاح فرما اے اللہ اپنے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اے اللہ اپنے احکام کے ساتھ مدین فرما ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنے داد کا استہدار اور بڑائی عطا فرما اے اللہ غفلت سے ہمیں بچا لے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس پوری امت کو اس محنت پر خلا فرما اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں اے اللہ ہماری محنت بھی کمزور ہے تو ہماری محنت کا دار نہ فرما اے اللہ اپنی قدرت سے پوری امت کو تو ہدایت عطا فرما اے اللہ پوری امت کو اس دین کی محنت پر خلا فرما اے اللہ جس کی جتنی حاجتیں ہیں اپنی قدرت سے ان حاجتوں کو تو پورا فرما نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما خاص طور پر جو ہمارے مشایخ اساتذہ اور دین والے لوگ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما جنہوں نے دعوں کے لئے کہا تمنہ کی ہے اے اللہ ان کو شفاہ عطا فرما اے اللہ جو نہ کہہ سکے اے اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی شفاہ عطا فرما دے اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے حاجات کو اپنے قدرت سے پورا فرما اے اللہ ہمارے عزیز رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اے اللہ جتنے بھی ایمان والے اور خاص طور پر ہمارے مشایخ اور جن کی برکت سے ہمیں تبلیغی محنت ملی ہے اے اللہ سب کی قبروں کو تو نور سے بھر دے اور سب کی قبروں میں جنت کی ہوایں چلا دے ہماری طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دے اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما اے اللہ موز سے پہلے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیری جو نافرمانی ہوئے اس کو معاف فرما اے اللہ ایک گناہ بھی باقی رہ گیا تو ہماری حلاکت کیلئے کافی ہے ہمارے پاس تو گناہوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں تُو نے معاف نہ کیا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تُو کریم رب ہے ماغنے پر تو معاف کر دیتا ہے اے اللہ مارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ پاقی انسان جو دنیا میں بس رہی ہے اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما ان کو بھی ناکامی سے بچا لے اے اللہ دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اے اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لے اے اللہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہودے کوسر کا پانی پلا اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما اے اللہ یہ مجمع جتنا بھی یہاں آیا ہے اس کو عالی پیمانے پر دین اور دین کی محنت کیلئے قبول فرما لے اے اللہ ان کی اولاد کو قبول فرما لے اللہم مغفر لنا ولی درارینا ولی جیرانینا ولی جمعی امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہماری ساری خطاوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو کرم قدم پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرما دے اے اللہ امت یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آپ اس امت کے لئے روئے اور آپ کے عصو بہر ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے مانگا آج یہ امت بہت ناکسی کے حالت میں ہے اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے اس امت کو اے اللہ اس کی دوبنے والوں کو بچانے والے اے اللہ اے اللہ یہ امت کی جو دولتی ہوئی کشتی کو تو بچا لے اے اللہ اپنی قدرت سے امت کی رہبری اور رہنمائی فرما اے اللہ امت کو جہاں تو ہدایت عطا فرما اے اللہ اپنی ناراضگی کی نظر اس سے ہٹا لے اور اپنی رضا والی نظر اس امت کی طرح متوجہ فرما دے اے اللہ اس امت کو کسی کا محتاج نہ فرما ہر ہر مسلمان کو اے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تعلق عطا فرما کر اپنی قدرت سے ان کی حجات کو پورا کرنے والا بنا اے اللہ دینی مدارس قرآن مکاتب دینی مراکز اور دینی ادارے ان کی حفاظت فرما ان کی صحیح دربیت فرما اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ ظالموں کو ظلم سے اے اللہ روک دے اے اللہ مظلومین کو ظلموں کی ظلم سے تو نجات عطا فرما دے اے اللہ جو بے گناہ قیدوں میں ہیں اے اللہ ان کو چھتکارا عطا فرما دے اے اللہ ظالموں کو بھی اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما اپنے ظلم سے ہٹنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ جو ظلم میں حد کر دے تو پھر تو اپنے عذاب کا کورا ان پر برسا کر اے اللہ دنیا کو روئے زمین کو ان سے پاک فرما اپنی مخلوق کو اے اللہ اپنی مخلوق کو ان سے محفوظ فرما اے اللہ جو خیریں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما جن شرور سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہم سب کو پناہ عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاوں کو فعول فرما اے اللہ جو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے نہ مانگ سکے اے اللہ وہ خیرے بھی تو ہمیں عطا فرما اے اللہ ہماری زبانیں تو گنگ ہیں ہمارے ذہن کن ہیں اے اللہ تیری رحمتوں کو نہیں پاسکتے تو ارحم الرحمین ہے کریم ہے بغیر مانگے عطا کرتا ہے اے اللہ تو ہمیں سب کو اپنے کرم سے نواز دے اور اپنے خزانوں سے رحمتیں عطا فرما دے اے اللہ آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دے اے اللہ جنہوں نے دعاوں کیلئے کہا لکھا اے اللہ ان کی جائز آجات ہے نہ کہہ سکے ان سب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاوں کو قبول فرما وصل اللہ علیہ نبی کریم وعلیہ آلہ و صاحبی اگمائین برحمتی گیا رحمة الرحمن الرحیم